بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری حسینیت حسینیت یزیدیت مردابا باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سمت صلات و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفی المجنبین ابو القاسم محمد وعالی تیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینہ اند اللہ علیہ السلام سروار برادران اسلام تاڑے سامنے اللہ دیلہ رہے بے حیب کتابی جو ایک چھوٹی جی تلاوت اہت تلاوت کردہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ فرمارے اند دینہ اند اللہ علیہ السلام کہ اللہ دے نزدی دین اسلام پسند ہے اس تو علاوہ اللہ دے نزدی کوئی دین نہیں اے دین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ختم النبیین تک پچامن دی کوشش کیتے گی ہر رسول با مہدی شاہ جی ہر رسول نے دین پچایا ہے اور دین پچانا رسول دا کم ہے دین بچانا امام دا کم ہے اگر جو میری گلدی سمجھا ہوئے تو تھوڑی تعد کرنی میری گلدی رسول دا کم دین بچانا دا ہے اور دین بچانا امام دا کم ہے دین بچانا رسول دا کم محافظ دین امام ہے میں جملہ بدل کے شاید کسے نو سمجھ نہ آئی ہوئے یعنی اس دین دا محافظ امام ہے ساڑے سامن تاریخ موجود ہے اگر امام محافظ نہ ہوئے رب کب محافظ کرب لائے حسین قربانی پیش نہ کر اے ایکو کٹ کر دی ایسی ایسی حسین بادشاہ نے دین بچا کے دس ہے کہ میں محافظ دین ہوں میں اس دین بچا ہوں بنانا رہا اور اس دین دی عزت عزمت آل محمد اگر کسے بندے نے دین پتہ کرنا نا دین دا کہ دین ہے کی دین اس حسین پتہ نہیں گرمی زیادہ لگ دی بھی ہوا اللہ نے بڑی سونی چلائی ہوئی دین اس حسین دین پنا اس حسین دین بھی حسین ہے دین بچامن اللہ بھی حسین ہے اور دین محمدی جو تو پیش کیتا گیا سرکان محمد مصطفیٰ سلاللہ علیہ علیہ سلاللہ دین اس مذہب دی اس دین دی شریعت محمدی دی سب تو پہلی دعوت دعوت زلعشیرہ اے جی پہلی دعوت 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 زلعشیرہ اس دعوت دی اللہ دے نبی اللہ نے حکم کی تا کہ میرا حبیب اپنے قریبیا نبلا میں بڑی آسان مجلس اپنی زبان چی پڑھنی اپنے قریبیا نبلا دعوت دے اسلام دی اللہ دے نبی نے اچھا دعوت ہوئی کی دے گارے چھے پہلی اسلام دی دعوت تھوڑی بولنا سیر نہیں اللہ بولنا پہلی اسلام دی دعوت ہوئی جناب ابو طلب الطلب پہلی اسلام دی دا مولوی جناب ابو طلب علی اسلام کلما نہیں پڑھے کلما نہیں پڑھے دا د د د اسلام دی کن دے گھارچ چوندی پیئے جب ابو طالب دے گھارچ میں کہہ میرے اللہ دین تیرا مذہب تیرا توحید تیری گھاروی تیرا موجود ہے مکیچ دعوت پہلی اسلام دی جو تو پہلی دعوت اسلام دی تیرا گھار موجود ہے اپنے گھارچ دعوت کرا بار کیوں ابو طالب دے گھارچ کیوں تیرا گھار جو موجود ہے اپنے گھارچ کرا اسلام دی اسلام دی پہلی کنفرنس ہے پہلی میٹنگ ہے اسلام دی پہلی میٹنگ ہے رب دا گھر بھی مجود ہے لیکن رب دے گھارچ نہیں وجہ کے ابو طالب دے گھارچ کیوں جدو مسلمان آنا کہ ابو طالب دے کلمہ ہی نہیں پڑھے جدو ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب دے گھارچ دعوت کیسی ہاں اچھا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا افاظت کی دیگی تھی سرکار محمد مصطفیٰ دی جیڑا ابو طالب رات نو بستر بدل بدل کے سرکار محمد دے بستر تے اپنے پترہ نو سوا کے ادھے میرے پتر قربان آجاؤنے محمد بچ جاوے اوہ محمد کلمہ نہیں پڑھا میرے دادا استاد محمد کے آزم مولانا محمد اسماعیل انہوں نے ایک مولوی نام مراز راہی انہا کہہ جی بابا جی انہا کہہ جی کہ مولوی اسماعیل تو بڑھیا فضیلتہ پڑھنا لے دیا علی دے باب کلمہ دے پڑھے آنی علی دے باب کلمہ دے پڑھے آنی انہا کہا ہاں نہیں پڑھے آنی مولوی پکا ہو گیا کہ واقعی نہیں پڑھے آنی مولوی منی کھلوتا ہے شیعہ دا مولوی مولوی شیعہ کیتے اور یاد رکھو مولوی شیعہ نے کموں پر چالی ہزار بندہ شیعہ کیتے انہا کہ وہ واقعی نہیں کلمہ پڑھے انہا کہ نہیں پڑھے مول سے بعد دین میں تو پوچھتا سی وجہ کیا ہائی کیوں نہیں کلمہ پڑھے اس نے کہا جی وجہ کیا کیوں نہیں کلمہ پڑھے انہا کہا جی 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 پڑھیا تے نکاہ کہیں پڑھیا نکاہ کہیں پڑھیا جناب ابو طالب کڑھے میں کہہ جناب ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا نکاہ محمدہ پڑھیا ہوئے نبی تے نکاہ معذلہ کافر پڑھاوے ایک ہی میں ہو سکتا ہے نکاہ دے خطبے دا پہلا جملہ ہے الحمدللہ اور اللہ نو اجیتا قرآن نازل نہیں ہویا یاد ہے کہ قرآن نازل ہو چکے آجے قرآن نازل نہیں ہویا سرکار محمد جناب ابو طالب علیہ السلام نکاہ پڑھ دیا کیا الحمدللہ اللہ نو الحمدللہ جناب ابو طالب دیئے اللہ نے سب تو پہلی جری صورت رکھیے صورت ابتدائی الحمدللہ تو گیتا یا ہے للا بالاểuئین جناب اپو طالب علیہ السلام دی پہلی دعوت اللہ دی گاریچ ہو بھیolloicano اللہ دی گاریچ نہیں ہوئی اسلام دی پہلی میٹن اللہ دی گاریچ نہیں اسلام دی پہلی کارفرنس اللہ دے گاریچ نہیں جنابی ابو طالب دے گاریچ انہوں نے کارفرنس ہوندی پیئے میٹنگ ہوندی پیئے مجلس ہوندی پیئے ابو طالب علیہ السلام دے گھارے چا اعلان کہیں کیتا ہے اے انہوں نے بھائی شبیری صدی صاحب میرا اعلان کر کے گئنے اوز جل سے دا بھی تا اعلان ہویا نا آپ انہوں نے اشتیار چھپا کے لونے ہیں او دو اشتیار دا زمانہ نہیں آئی سرکار محمد مصطفیٰ نے جناب علی نو بلایا علی جی حکم مولا گھر گھر جا دروازے کھڑکا لوگ انہوں نے کل ساڑھے گھر داوت ہے اے نیا کیا کہ اللہ دے گھر داوت ہے یا محمد دے گھر داوت ہے ساڑھے گھر داوت ہے جناب ابو طالب دے گھر داوت بندے آگے تریخیر دی چالی بندہ آیا جی چالی بندہ آگے کھانا کی آئی ایک پیالا دودھ ایک بکرے دی ران ایس تو زیادہ کھانا نہیں اوہ نہ وکھیا اور نہ کھا ایس تو ایسی ہے کہ بندہ کھا جانے ہیں اوٹ کھا مڑا لے بندے بکرا بکرا ناشتے جیڑا بندہ بکرا ہی کھا جاوے آئے 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 توڑی چوب دو صدقے میں توڑی چوب باستے جملہ کیا ہے جیڑا بندہ ناشتے چاہے کوئی نہ کچھ کھا جاوے اوہ ایک ران کی کرے جناب اے ناشتہ آپ لنگر ہون میں کھونے ہیں لیکن ہون کی ہوندہ ہے پہلے مجلس لنگر باد اچھ اے روٹین بدلی کیوں ہے کیوں کہ پہلے جناب ابو طالب دے گھارے چاہی کھانا اے نہ کھتا ہے کھانا رج کے کھانا کھا لیا نا تے وکر دی ران اونجی بچ گئی اے نہ رج کے کھا لیا ہے ران اونجی بچ گئی جدو بچ گئی ہے نا اے دو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جناب اے محمد مصطفیٰ نا آکیا آ بیٹا ممبرتے آ اے دو سرکار محمد مصطفیٰ ممبرتے آنے اے دو انہ ایک دو انہ کونیاں ماریاں ارکاں ماریاں کہ انہ دی گل نہیں سننے کیوں کہ اے جدوگر اے بڑے بڑے جدوگر نے ویکھے نے اے ایک ران نہیں بکر دی کھا سکے اسی اے جدوگر نے دی گل نہیں سننے اے جدوالا سسٹم چلے آنے اے اتھوئی چلے آئے جدو بارا حق کے ہر قصے تے ہو جاندہ ہے اے تو سرکار محمد مصطفیٰ آتے ہو گیا چھوٹ نہ بول مولوی ہووے رحمت اللہ العالمین اللہ دہ ہووے نبی سردار علمبیاء ہووے عوضت جدو ہو جاوے اے چھوٹ ہے اے مولوی دی چلاکیاں نے جادو نہیں ہویا سرکار محمد مصطفیٰ سرکار اے دو اعلان کرنا لگے نے اے جیڑا ہی نا دا وڈا ہی نا ابو وڈا ابو او سنجباری ہو سکا اٹھیو چلیے سارے ٹور گئے اے جی ٹورے نے سارے سرکار محمد چیرے تھے تھوڑی جی پریشانی ملال ہوندے یہ نا بندے دا بھی ڈی وڈی محنت کیتی یہ تھے اے کئیان دے بندے دے ذہن اچھے کہ جینابے سرکار محمد مصطفیٰ چالی سال بعد نبی بنے حالانکہ سرکار محمد مصطفیٰ او دو نبی ہان جو دو کجوی نا ہا بلکہ کج کی کجوی نہیں ہا او دو نبی ہان سرکار محمد مصطفیٰ اچھا اے ٹور پہ جنابے ابو طالب قریب آئے توجہ میرے ہیں رکھنی بھائی جن جنابے ابو طالب قریب آئے قریبے آگے ہیں میرا بطریہ گبرانہ نہیں رو گبرانہ نہیں کیوں وجہ کیا ہے آج ہے اگر یہ ٹور گئے نہیں کہ کل مڑے اسے اے نہ جانتے ہیں پہنے ابو طالب آگے ہیں کل پھر دعوت آئے ہائے ہائے کل مڑ دعوت ہے اے کل آگے کھانا کھانا روٹین نے مطابق ٹور پہ اے جانتے ہیں پہنے جنابے ابو طالب فرمایا کل ہائے 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 ہون تو اشارہ سمجھلو نا کل پھر اے تریہ دے آگے اپنی روٹین دے مطابق کھانا کھا دا آج ہے اسی روٹین بدل چھڑی ہے پہلے مجلس بعد کھانا پیو نہ ہوئے کئی بندے کھانا کھا کے ٹور جامے اچھا اے نہ کھانا کھا دا روٹین دے مطابق اے دو ممبر تے سرگار محمد مصطفیہ اونا اپنی روٹین دے مطابق چلیے اے انج کھڑوتے نے جنابے ابو طالب فرما ٹور دے و قریب آئے نے ہیک ابو دے موڑے تے ہاتھ رکھے آئے ہائے 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 ہاتھ رکھے آئے دے نے بے جاؤ جتنی دیر تک میرا بطریہ محمد گل نہ کر رہے تُسا جانا نے اے موڑے ہیک دے بندے تے ہاتھ رکھے آئے بندہ ہاتھ چاری چاری دے چاری زمین مل گیا تُو نہ تک پڑھنا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ بستر تھا نہ بوری تھی سلام اس پر بندہ خدا کو سوچ کے تسلام پڑھے آکار نبیو ہی جرا سارے نبیان دے سردار تے اندھے گھر نہ بستر ہوئے نہ بوری ہوئے اگلا جمعہ جبلہ میں اکھو نہیں ہاں جس نبی دے یارہ سو رہے ہوں میں ہیک ایک منجیوی دے ہوئے نہ تے کوٹھا پر ہی جاندہ ہے تے اے تو کال کوئی نہ نہ ہوئی مڑے ہاں ٹھیک تھاک سرکارے محمد مستدیسرے دن عادت مطابق جنابی ابو طالبہ خیر بیجو جنابی ابو طالبہ بوئے چھلو گئے بوئے تے کھلو کیا خیاد جتنی دیر تک میرا بطریہ محمد گل نہ کر لوئے جانا نہیں یہ بیگ ہے وہ بیستی تے محسوس کیتی چارے جرا اپنے اپنے بندہ سردار سمجھ دا ہوئے چودری سمجھ دا ہوئے انہوں میرے ورگا مارا بندہ کو یاگ چھڑے کہی تھے بیجا جانا نہیں گل سون کے جانویں تو بیستی تے محسوس کرتا ہے نا آپ دے علاقے دا چودری ہوئے بامی اسی ہوئے آپ دے علاقے دا چودری ہی ہیں لیکن ہر بندہ اپنے اپنے مزاج دے مطابق ہے وہ نہ بیستی محسوس کیتی سرکارے محمد مصطفیان ممبرتے ہیں ممبرتے ہیں کے اعلان کیتا ہے کہ میں الا دا نبی ہوں جیرے مولوی آن دے ہیں نا جیرے بندے آن دے ہیں چالیس سال بعد نبی ہوئے چالیس سال بعد نبی ہوئے وہ اس سے بھلے کچ مر گئے ہیں کہ چالیس سال بعد اعلان ہویا ہے نبی نہیں بنیا نبی بند کے ہوں دے نے آیا 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 نبی یہ تھے آکے نہیں بندا نبی کوئی ووٹا دا چُڑا ہو نہیں ہے پھر نبی جانے ووٹا دا چُڑا ہوا ہے نبی بند کے ہوں دے اچھا سنکار فرمائے میں اللہ دا نبی ہیں صحب کتاب ہاں سہب شریعت ہاں جدو کہنے میں سہب کتاب ہاں سہب شریعت ہاں میں اللہ دا نبی ہاں اے نا بڑا ایک دوے نا غونہ بک اگلا رسول نے جو فیصلہ کیتا ہے نا آج جو بھی ساڑی امت مسلمان دی کہ رسول فیصلہ نہیں کر کے گئے رسول نے اپنا جان شینی چنیا آج دعوت پہلی اسلام دی محرم بھی پہلے تھے اسلام دی دعوت بھی پہلی دعوت زلعشیرہ پہلی دعوت نبی نے اعلان جڑا کیتا ہے نبی پاک نے اعلان کیتا ہے کہ جڑا بندہ آج میرا ساتھ دے سی میرے تو بعد میرا جانشین بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے اور رسول اعلان کر دے پہنے کہ جڑا بندہ سلوات پڑھ لو بسم اللہ پھر وہ ایک واری سلوات پڑھ لو بسم اللہ نبی نے اعلان کیتا کہ جڑا بندہ میرا ساتھ دے سی آج ہے مرشد او میرا جانشینی بھی ہے میرا وسیع بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے اے پہلی اسلام دی دعوت اعلان ہوندہ پہ آئے آج جی کو بندہ آکھے جی نبی نے اپنا جانشینی کو نہیں چنیا پہلی دعوت شیرہ پڑھ کے مڑ گا لکا رہا ہے اچھا اے اعلان ہویا ہے کوئی بندہ نہیں اٹھیا اے جی مجمع دے پچھلے پاسے جنابِ علی انہوں نے مرتضیٰ کھلوتے ہیں مولوی اندہ جی علی بادشادیاں لگتاں پتلیاں ہان کمزور ہان میں کہے مولوی جتنی بھی کمزور کرلا ہے ساتھ تے علی دیتا ہے نا ساتھ تے علی دیتا ہے نا ہورتا نہیں کیسے تھا جنابِ علی علیہ السلام میں جی مجمع دے پچھلے کھلو کے کھلو کے آکھ ہے اشہدو انہ محمدن عبدوہ ورسولو میں علی گوائی دینا کہ تُو اللہ دا بندہ بھی ہیں دے رسول بھی ہے اچھا علی نے اتھے کھلو کے گوائی دیتی ہے جو تو گوائی دیتی ہے نا ایک گوائی جڑی علی دیتی ہے نا وہ ساری دنیا دن دی پیئے پوری کہنات پڑ دی پیئے لا الہ لی اللہ محمد ورسول اللہ پوری کہنات پڑ دی پیئے اگلی گوائی دیتی ہے سرکار محمد مصطفیٰ کیڑی جناب علی رکریب بنایا ہے کھلار کے لوگوں کے پاس اشارہ کیا کیا گیا اشہدو انہ امیر المومنین و امام المتقین علی ورسول اللہ کہ میں محمد گوائی دینا کہ تُو مومنہ دا امیر ہیں خلیفہ تو بلا فصل ہے کہ پوری دنیا پر دی پیئے لا الہ اللہ محمد ورسول اللہ جرا علی پڑے آئے پوری دنیا پر دی پیئے جرا جناب علی اور جناب محمد مصطفیٰ پڑے آئے اور صرف شیعہ پڑے آئے تے موڑا سانو آنا تو رسول اللہ منہ چکا رسول اللہ مندہ نہیں اشہدو بھی منیا جنو بھی منیا محمد آنکھے لکھے منیا اگر غدیر دے مدان چھے سانو علی بکھایا ہے تے محمد نے بکھایا ہے محمد آنکھے لکھے اشہدو علی نے اپنا مولا منیا حالانکھے سرکار علی دیا کھلا کے نہیں منیا سرکار دعوت اسلام دی ہو گئی جو پہلی دعوت ہو گئی انہوں لوگاں غوشہ کیتا دلچ کہ یار اے ابو طالب ساڑے نا چنگی نہیں کی جنابی ابو طالب سردار آن مکہ دے دیرے دار ہان انہوں کے بھی انہوں نے چنگی نہیں کی تھی کسے طریقے بدلہ لے آ جاوے انہوں نے اس کافرہ میٹنگ کی تھی اپنی میٹنگ کر کے انہوں نے سوچا کہ کسے طریقے بدلہ لے آ جاوے میٹنگ کر کے انہوں بچے بلائے لیں نلائک محمد نلائک پتر آ گیا ہے جملہ میں بڑا بڑاک ہے تو سی داد نہیں دیتی توڑی مرضی ہے اپنا گھارتا بچہ سمجھ کے اپنا گھارتا مولوی سمجھ کے داد نہیں جے دیتی نلائک محمد نلائک پتر سبان اللہ اونا کیا بھی انجھ کرو تسی محمد نو پتھر مارا اے نا نلائک محمد نلائک پترانے پتھر مارے نا سرکار محمد مصطفیٰ زخمی ہوئے گھار چاہے نا گھار چاہ کے چاچے نو دسیا کہ چاچا آج کافران دے بچے نے میں نو پتھر مارے انہا کہا اچھا جناب ابو طالب علیہ السلام نے بلایا علی جی بابا قریب آ جی بابا حکم انہا کہا وعدہ کی تاہیہ مدد کر ساں سبان اللہ وعدہ کی تاہیہ مدد کر ساں کیوں یا جی میرے بطریے محمد نو پتھر لگے نے حجیہ نے ابو طالب کلمانی پڑھیا جس کلمہ دی حفاظت کیتی ہے جس نبوت دی حفاظت کیتی ہے وہ اس کلمہ نہیں پڑھے جناب ابو طالب جناب علیہ فرمایا بابا ہون نہ لگ سیں جدا کہنا ہون نہ لگ سیں اچھا سرکار رسول پاک دوسرے دن اپنی روٹین دے مطابق نکلے نے کئی لوگ آتے نے سرکار محمد مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا آئی سایہ نہ بکھا ہوا اینج جناب سرکار محمد مصطفیٰ نال نال علی طورے نے علی انجی طورے ہی چیویں بندے دنال سایہ طورتا ہے طورے نے اچھا جناب علی علیہ السلام نے خجورا بیٹا ایس کریم بار جا کے کھاؤ سلوات پڑھ لو مجلس دی کوئی تحزیب ہون دی جناب ابو طالب جناب علیہ السلام دے کول خجورا خجورا کھانیوں شروع کیتیا نے خجور کھاندے نے گٹک جے بچ بندے نہیں سمجھے انہاں کیا بچہ علی کیونکہ لوگ جاندے نہیں ہیں علی ہے کون جدا نا ہی علی ہے جدو جناب گٹک جے بچ خجور موچ گٹک کٹ کے جے بچ ایدو ٹورے نے ایدو نلیک محمد نلیک پتر مدان چائے نے اینا نے انجی کر کے اینا دے ہتھ و دینے پتھران لے ہتھ و دینے کہ سرکار محمد مصطفیٰ جناب علیہ قریب آئے انجی کر کے ہتھ تھی ہتھ رکھیا نہ ایک کم نہ کر پیار نہ سمجھایا نہ ایک کم نہ کر دوے بندے دا ہتھ ہی تھی آیا پتھر چاہ کے بچے دا جناب علی فرمایا بازہ مرجہ رکے آئے نہیں ایک کم نہ کر جدو جناب علیہ دیٹھ ہے نبی اے نہیں رکھ دے اے نہیں کھلون دے جناب اے نہ دے ہتھ ایتھی آئے نہیں جناب علیہ دا ہتھ ایتھی آئے ہیں جناب علیہ علیہ السلام نے انجی کر دی ہے انجی گٹک چلی ہے جو میں گٹک چلی ہے بابا جی کسے دے ہتھ لگی ہتھ کوئی نہیں جدی لتھ لگی ہو دی لتھ کوئی نہیں جدے سرچ لگی ہو دا سر پاٹ گیا ہے اے زخمی ہوئے نے بچے جدو زخمی ہوئے نے نا گھارے چاہے نا جدو گھارے چاہے نا ماما پوچھے آ کیے مارے آئے علی مارے آئے علی مارے آئے جس گھارے چوئی بابا جی گھارے چیئے ہوئے علی مارے آئے علی ماریہ کافران دے گھرنچ علی علی ہو گئی جنابے ماریہ شامنو پہ ہو آئے والد محترم گھرنچ آکے کمہ تو تھکا توٹا بندہ آکے آندھا ہے پانی دےو روٹی دےو مانیہ جنیوں نے چٹا جواب نا کوئی پانی نا کوئی روٹی نا کوئی بجا کی ہوئی باڑاں دا حال دی بین دے پہنے کئی ماریہ آئے آبو طالب دے پتر آبو طالب دے پتر ماریہ ہے پہلے گال کر کے ہو پچھے روٹی ملسی پچھے پانی ملسی اے ہونٹرین گھروں بچیاں دے بازو پکڑے اینج کر کے نا جنبی ابو طالب دے دیرے دیکھو تے اندر وڑے نے جنبی ابو طالب علیہ السلام دیرے آپ دیتے بیٹھے انہ نے نا دیکھیا تے جنبی ابو طالب انج کے بیٹھیا اور جان دیتے ہان ابو طالب انہ نے کہا کی تے اکھے جی ویسے ہی گزردہ پہی تے میں اکھے سلام کیتی جاؤں اور بڑا بندہ بیٹھا ہوئے مرشد بیٹھے ہوئے تے سلام کرنے سے دلتا کرتا ہے نا بے گیا ایک وہ آ گیا دو آ گیا تریہ آ گیا سارے بچے لے کے جو دو آ گئے نا ہونے اکھے دو دے موہ علیہ ویندے نے بھی گالی شروع کیتو کریے ابو طالب دا روب اتنا رب کعبہ دی قسم ہے ممبر رسول دے کھلو تا کسے دے جورت نہیں پہن دیئے کہ ابو طالب نا گالکی میں کریے ایک دو بندہ سوچیا ہے کہ گل کی میں کریے کتو شروع کریے ایک دو بے نا ارکا ماریاں نے او دو بزرگاہ انہوں نہ دے او نا بار جا کے نہ مشورہ کریتا ہے ایک دو بے نا مشورہ کر کے نا او جینا وڈا ہی نا وڈا ابو وڈا نام ہے کسے دا نہیں لے نا او وڈے نا اکھے بھی توں گالکار او کول آکے بے کے اندھے سرکار توڑے نہ رکے گل کرنی آئی جنابی ابو تعالی فرمایا کہے لی گل انہوں نے کہا جی توڑے بچے نے علی نے ساڑے بچے انہوں مارے آئے جو انہوں نے کہا جی توڑے بچے علی نے ساڑے بچے انہوں مارے آئے جنابی ابو تعالی مسکرہ پہ مسکرہ کے آئے دنے بچہ جو ہویا آیا ہے بچہ جو ہویا کیوں یہ جو مارے جی وے کو سارے زخمی ہو گئے نے جنابِ ابو طالب فرمایا کل تُسا مارے آہا آج علیم آ رہے آہا اگر جیو بچے آنا بچے تو غلطی ہو گئی جنابِ ابو طالب فرمایا اگر انہ بچے تو غلطی ہو گئی ہے تو اے بی بچہ ہی ہے اے زخمی حالت چلے گئے جنابِ ابو طالب علیہ السلام دے دیرے تو اٹھ کے اس بات کیسے جورت نہیں پئی کہ سرکارِ محمد علیہ اکھ چاہ کے بیک اے دعوتِ زولہ شیرہ اسلام دی پہلی دعوت ربِ قبضی قسمیں بندہ جھوٹ بول دائے تریخ پڑھ کے بھی جھوٹ بول دائے جنابندہ آنگا نا کہ سرکارِ محمدِ مصطفیٰہ نے اپنا جانشین کو نہیں چونیا اپنا کوئی جانشین نہیں چونیا اے کوئی بندہ سادی جی مثال مرچت کہ کوئی بندہ اب بکریاں دا کر رکھ لیدا نا او جدو کی دہی اگر جامع لگے نا کشے نہ کشے بندے دے حوالے کر کے جاندہ ہے انجی ہے نا حوالے کر کے جاندہ ہے سرکارِ محمدِ مصطفیٰہ دنیا چھڑ دے پہنے تدین ہے امت ہے کیا جنابِ محمدِ مصطفیٰہ امت انجی چھڑ کے ٹھوڑ گئے کہ جو دل کرو دل کرے تو اڈاؤ کرو انجی نہیں چھڑ کے ٹھوڑ گئے سرکارِ محمدِ مصطفیٰہ نے بقیدہ دین واسطے چنے آئے تے چنے آئے انہوں ہی جاندہ ہے جن دا پتہ ہوئے کہ اے دین بچا سکتا ہے میں شروع چاہے کہ دین دا موافع صرف امام ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا اے جو دل کرو سرکارِ محمدِ مصطفیٰہ نے ہجرت کی تھی مکہ چھڑیا مدینے آگیا مدینے جدو آئے نہیں انہا لوگا نے اچھا ایک جملہ ذہنے چاہ گیا ہے میرا دل میں آگی چھڑا کچھ جو سینہ کر رہا میرے دادا استاد بھی اپڑ دے ہوں دیا کہ غدیر دے مدانچ اے کنچے آندہ نے نا کہا جنابی ابو طالب علیہ السلام سرکارِ محمد فرمایا چچا میرے کنچے آگ چھڑے کلمہ پڑ چھڑے اچھا میں نے سمجھ دیا ہوں دی کہ کنالی گلے نا نجاہ دے جری مدانچ باں کڑ کے بکھائی آئی ہے میرے دادا استاد نا ایک واری جاندے پہ یہ مجلس پڑھا رستے چاہیے مسجد جو رستے چاہیے مسجد آئی ہے تو انہاں کے بھی نماز پڑھ لے بھی ہے نماز دا ٹائم آئی وہ وضو واستے اندر وڑھے ایک بندہ اشارہ سمجھنا ہے ایک بندہ بے کے اشارہ اسے بندہ سمجھنا جدی توجہ ہوئی ایک بندہ ٹوٹیاں تے بے کے وضو پیا کر دا ہائے 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 تو اچھا وضو پیا کر دا جو تو وضو کر دا پیا آنا جنابے مبلے کے عظم صاحب سلوات پڑھ لے بسم اللہ جنابے مبلے کے عظم صاحب انہوں ویکھیا وہ وضو کر دا پیا جو ویکھیا نا وضو کر دا پیا تھوڑی دیر بعد دوست جتی چاہیے تے کچھ چپائیے چاہ کے بھئی شبیری ٹوٹ پیا ہے مبلے کے عظم صاحب نے اینج بازو تو پکڑے ہے پکڑ کے آتے نے کہ تو تا نماز پڑھو آئے وضو پیا کرنا ہے تے پڑھو نماز آئے وجہ کی ہوئی کیوں چھڑ کے ٹوٹ پیا ہے وہ سا کہے جی اعظان سنینے موزن اعظان پہ دیندہ ہی نا با مدشا جی وہ سا کہے جی اعظان سنینے انہوں کیا سنینے انہوں کیا موزن کیا آندھا پہ ہے انہوں کیا آندھا پہ ہے وہ سا کہے جی اس اعظان پڑھے آئے اشادو نامیر المومنین ملصبہ کے دل مطلب ہے کہ جس مسجد علی ونی اللہ دے عزان ہوئے اگر جس شیئیان دی جس گلی دے گھٹس تے لکھا ہوئے جس گلی شیئیان دی جس مقام دے دروازے تے لکھا ہوئے علی ونی اللہ جو گھر شیئیان دا جس بارگاہ تے مسجد علی ونی اللہ دے لکھا ہوئے جو مسجد شیئیان دی ملصبہ کے مور گپراؤں نہیں جنت تیری پپیتا ویڑا نہیں جنہ دینی آٹھ دروازے آٹھا دروازے آدھو تنکھا آلی شان بانی جو اللہ آدھا 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 بشکر اے جنگ جڑی ہوئی ہے نا زیادہ لنبا نہیں پڑنا اے جنگ کربلا دی جنگ اے ہوئی علی ینولی رد جی دیکھو میدانِ کربلا ہے ایک تعرف ایک پاسے سپاہِ یزید ہے ایک پاسے سپاہِ حسین ہے آزانِ ادھا آدھا 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 نمازِ ادھا آدھا لجا مسلمان میں نے سوچ کے دس جزید علی فویدی جنمازچ اور حسین دی نمازچ کوئی تے فرق ہا آنا جڑی ازانوں دی لیے او دے کوئی نہ کوئی فرق تہا آنا اور فرق ہیا علی جنوالی رب کعبہ دی قسمیں انج کسے نبی دے پتر نہیں رولے جمعی علی دیاں دیں آرود آئے 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 میرے اللہ آئے 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 محرم اج علی دیاں دھیاں جنگنا چھنے مسلمان قدیدہ سوچے ہیں وجہ کیا آئی آخر آلواتِ علی رول کیوں گئی ہے علی دیاں دھیاں رولیاں نے اس دین دی خاطور آخری جملہ میں صاحب دا میری دادا استال پڑھ دے دیا کہ لوگو میں مولوی اسمیل دے مناظرے بھل جانا میری یہ تقریرہ بھل جانا بلکہ اکبر دے سینے دے پھال برچ دے بھل جانا ابباد دے بازو کٹے بھل جانا علی اسکبر دے گلے دے تیر بھل جانا حسین دے پہتے پہ گھوڑے دولانا بھل جانا قسم دے لاش دے ٹکڑے بھل جانا لیکن شیع دو گلہ یاد رکھنا مادہ دربارے جانا دیدہ بازارے جانا حلالانہ تلال کومی جانا مادہ دے پہتے 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 موسیقی